وزیرالہ پنجاب سباہ شریف نے ملتان میٹرو بس سے مطالق کرپشن کے الزامات کو مسترد کر دیا کہتے ہیں اگر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو تو قوم کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا جس کمپنی کا ذکر کیا گیا ہے اس کا وجود ہی نہیں جو خط منصوب کیا گیا ہے وہ میں نے لکھا ہی نہیں الزام لگانے والے اٹھالیس گھنٹے میں ثبوت دیں ورنہ قوم ان کا محاسبہ کرے اگر میری ذات کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن اگر ثابت ہو جائے قوم کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا لاہور میں پریس کانترنس کرتے ہوئے وزیرالہ پنجاب شباز شریف کا کہنا تھا کہ ایک میڈیا ہاؤس کی جانب سے پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے الزام لگایا گیا کہ ملتان میٹرو بس منصوبے میں تین ارب روپے کک پیٹ یا رشوت لی گئی اگر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو تو قوم کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا اور اگر میرے مرنے کے بعد ہی کرپشن ثابت ہو تو میری لاش کبر سے نکال کر چاک پر لٹکا دی جائے اگر میری ذات کے خلاف سرکاری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے روپے تو دور کی بات ہے ایک دھیلے کی کرپشن اگر ثابت ہو جائے تو قوم کا ہاتھ اور میرا گریبان یہ میں آج پھر اس کو ریٹریٹ کر رہا ہوں اور صرف یہ نہیں اگر خدا نہ خواستہ میرے مر جانے کے بعد اگر تب بھی میرے خلاف کوئی ایک دھیلے کی کرپشن نکلتے ہو تو میری کبر سے میری لاش کو اٹھاکے اور پول کے پر ٹانگ دیں وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ پہلا الزام لگایا گیا کہ ایک چینی اور ایک پاکستانی کمپنی کیپٹل کو ملتان کی میٹرو بس کا ٹھیکہ دیا گیا مگر ریکارڈ سے پتا چلا کہ کیپٹل کے نام سے کوئی کمپنی ہی نہیں جو خط مجھ سے منصوب کیا جا رہا ہے وہ میں نے نہیں لکھا جھوٹے الزام لگانے والے خدا کا خوف کریں ان کو خدا کا خوف نہیں آیا ان کو کوئی قیامت کا ان کو ڈر نہیں ہے انہوں نے جواب نہیں دینا اللہ کی ادارت میں کہہ ساری عمر انہوں نے یہاں پر رہنا ہے یہ مقام اخصوص ہے یہ لمحہ فکر ہی ہے ہم سب کے لیے ہم نے سب میں ایک دن مر جانا ہے اور اس خدا کے آگے حاضر ہونا ہے یہ سیاست یہ وزارت عزمہ یہ وزارت اعلی یہ ججی یہ جرنیلی یہ پولیس آفیسر یہ بیروکریٹس سب کچھ یہاں رہ جانا ہے صرف آگے عمال جانے ہیں شباز شریف نے کہا کہ الزام لگانے والے قبضہ مافیا اور عربوں کے کرزیں ماف کرانے والے ہیں میری گردن بھی کٹ جائے تو کرز خوروں کے خلاف بات کرتا رہوں گا